اسلام علیکو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ نے میرے چینل کو لائک کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسٹرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں آج میں ایک ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں بسکلی ایک ٹاپک یہ تھا میرا کہ ایران کا ویڈا جو ہے وہ کافی عرصے سے بند ہوا ہوا تھا جو ویڈا اب ایران ابیسی نے اوپن کر دیا ہے اور یہ پاکستان میں بند ہوا ہوا تھا اور پاکستان میں ہی اب ایران کا ویڈا انہوں نے اوپن کر دیا ہے دوسرا فرنڈ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ضرور بتاؤں گا کہ ایک گوڈ نیوز بھی ہے کیونکہ انشاءاللہ میں آپ کو وہ گوڈ نیوز ضرور بتاؤں گا اور میرا آج ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا اور میں ایک بڑی شورٹ سی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ایران کے جو ویڈے ہیں وہ اوپن ہو گئے ہوئے ہیں اور اگر آپ لوگ ایران کا ویڈا لگوانا چاہیں تو آپ ضرور لگوا سکتے ہیں اور فرنڈ میں آپ سے ایک بات ضرور کروں گا جو میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ترکی میں جب بھی آنا ہے تو یہاں پہ کسی بھی کسی بھی میرا یعنی کہ آپ کو جو کہنے کا مطلب ہے اس کو بڑے ڈیپلی آپ سوچیں گا آپ نے کسی بھی ایسے بندے کے ہتھے نہیں چل جانا جو آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کی ٹی آر سی بنوا دیتا ہوں اور میں آپ کا جو دوسرا کام ہے وہ کر دیتا ہوں کیونکہ ایکچولی اب ٹی آر سی کا انہوں نے رول چینج کر دیا ہوا ہے پہلے جو بروکر تھے جو یہاں پہ ٹی آر سی بنوا دیتے تھے وہ بہت ایزیلی بنوا دیتے تھے لیکن اب دورا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہوا ہے یہ میں آپ کو بار بار رپیٹ کروں فرنڈ آپ نے جب بھی کسی بھی ملک سے آئے پاکستان سے آئے یا کسی بھی کنٹری سے آئے تو خدا آیا آپ کسی بھی ایجنٹ کے ہاتھوں مت لگیں یہاں پہ سب ایجنٹ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور س سر اثر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں ایکچولی ایسے دو تین کیس میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں تو میں نے ان کو گائیڈ لائن دی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا جو کام تھا وہ حل ہو گیا تو میرا بس یہ آپ کو بتانے کا مقصد تھا اور دوسرا میرا جو مقصد تھا وہ میں نے بتایا آپ کو کہ ایران کی امبیسی نے ویزا اوپن کر دی ہے اب آپ لوگ ایران کا ویزا لبوا سکتے ہیں اور اور فرنڈ بس یہ دو چیزیں تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی جو میں ضروری سمجھتا تھا کہ میں اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں اور جتنے بھی میرے دوست میری فیملیز ہیں میں ان کو ضرور یہ بات بتاؤں تو پلیز آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ یہاں پہ آئیں آپ پلیز کسی ایجنٹ کے ہاتھ مت لگیں میری آپ سے یہ بہت ریکویسٹ ہے بار بار میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں فرنڈ میرا بتانے کا آپ کو یہ مقصد تھا کہ میرے ایک دوست نے ویزا لگوایا ایران کا اور تقریباً چار ہزار چھ سو ستائیسل پہ اس نے پے کی ہیں اور اس کو سیم ڈے ہی ویزا مل گیا اور اب جو ویزا ہے وہ بیسکلی آپ کو ای ویزا مل رہا ہے پاسپورٹ پہ آپ کو سٹکر نہیں لگا کے دے رہے تو آپ لوگ اگر وہاں پہ ویزا لگوانا چاہیں تو آپ کو سیم ڈے ویزا مل جائے گا کیونکہ میرے ایک دوست نے ایران کا ویزا لگوایا ہے اور وہ اب ایران جا رہا ہے تو آپ لوگ جتنا ہو سکے آپ لوگ ویزا لگوائیں دنیا کے ہر ملک میں جائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ترکی میں آئیں یا کسی اور ملک میں جائیں آپ کہیں بھی جائیں کسی ملک میں بھی جائیں لیکن پروپر چینل سے آپ نے جانا ہے کبھی بھی ان لیگل کا راستہ اختیار نہیں کرنا اس میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں خدایا خدایا آپ پلیس کبھی بھی ان لیگل کا راستہ مت اپنائیں اور جو سیدھا لیگل بھی ہے آپ اس سے ہی جائیں جس ملک میں بھی آپ نے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے تو میری آپ سب کے لیے دعائیں ہی ہیں اور آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں میرے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا